اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ان فیصلوں پہ ہے اس ناقص قیادت پہ ہے جو پی ٹی آئی پہ برجمان تھی اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں خاص کا جو یوتھ ہیں میرے کچھ بڑے عزیز ہیں ان کی ان کی جو اولاد ہے وہ بھی تکلیف سے گزر رہی ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اس راستے پہ ڈالنے والا کون تھا وہ اندھی تقلید میں کس حد تک چلے گئے ہم نے یہ تمام معاملات کو سمیٹنا ہے واپس اس کو لے کے جانا ہے تو جہاں تک آپ کا سوال ہے دیکھئے یہ ایک آخری پیشکش ہے کیونکہ آگے کھائی ہے آگے پاکستان تحریک انصاف جس دگر پہ پہنچ چکی اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آرہا سیاسی تو ہم نے اس کو بچانا ہے اور ایک مربوط لائمل بنانا ہے اس میں کوئی شخصیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے یاد رکھئے کہ میں پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ میری وفاداری دیکھئے میں صرف سر جھکاتا ہوں اللہ کی ذات کے آگے اس کے بعد میری وفاداری اس مٹی سے اس وطن سے وطن کے سامنے کسی سیاسی جماعت کسی شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ہے سیاست کا جذبہ جس کے تحت قومیں آگے بڑھتی ہیں لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ وہ برداشت کرے سبر کرے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے ہم نے سہا ہے ہم پہ بہت کچھ گزرا لیکن سہنا پڑتا ہے سچائی آئی جاتی ہے تو یہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم یہ جو پارٹی کا شیرازہ بکھر رہا ہے مجھے لوگ رابطہ کرتے ہیں مجھے لوگ رابطہ کر کے جو دکھیں ہیں وہ کہتے ہیں جی بابا صاحب پی ٹی آئی کو بچا لیں یہ میں پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے ایک میں نے پیش کش کی یہاں تک بلے کا نشان چھینے گیا تو وہ تو قانون کے مطابق ہوا نا جب آپ انٹرا پارٹی الیکشنز دو سال سے بارہا موقع ملنے کے باوجود آپ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں it's either my way or the highway یہ ہم لوگ اور ہماری پارٹی جو ہے قانون سے بالاتر ہے ہم جانے ہمارا کام جانے ایسے نہیں ہوتا قانون ہوتا ہے قائدہ ہوتا ہے تو یہ جو بلہ ہے میں تئیس نومبر دوہزار تئیس کو جب الیکشن کمیشن نے پہلا فیصلہ دیا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کو قلدم قرار دیا ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ بلے کا نشان خطرے میں اگر آپ بیس دن میں شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے میں اس وقت آئے میردان میں میں نے اس وقت بھی ان کو پیشکش کی کہ مل کے ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کراتے ہیں تاکہ بلہ بچ سکے لیکن وہ قانونی شک ملی بھی ہے کہ اگر آپ شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے تو آپ کا انتخابی نشان سے آپ ہاتھ دو سکتے ہیں اب میں جو یہ پیشکش کر رہا ہوں یہ اسی لیے ہے کہ پارٹی کا وجود خطرے میں ہے پارٹی ڈیلس ہو سکتی تھی اگر جس عمل پر یہ چل پڑے تھے یہ جو ایک اور ناٹک رہانے لگے تھے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ جہاں تک الیکشنیرنگ کا تعلق ہے تمام سیاسی جماعتوں کو برابر ان کو ملنا چاہیے اس پر کوئی شک نہیں ہے تمام سیاسی جماعتوں کو پرامن سیاست کرنے کی مکمل اجازت ہونی چاہیے قانون کے تحت لیکن تشدد انتشار گالی گلوچ کردار کشی یہ جو معاملات ہیں اس کو ہم نے سیاست کی جڑ سے اکھاڑ کے پھیکنا ہے یہ پاکستان کو لے ڈوبے گی یہ ہم نے سیاست ہرگز قبول نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف اس لیے نہیں بنی تھی تو اس لیے ہم اس یہ جو آفر کر رہے ہیں آج یہ اس حوالے سے اکمی صاحب صاحب آپ کی اس پیش کچھ کو ایکسیپٹ کرنے کے آپ کو یقین پیش بہت مجھے دیکھئے میں کبھی بھی اس حوالے سے پیش گوئی نہیں کروں ہم نے میں کل میں نے ٹیلیویجن پہ آکے یہ کہا کہ اگر یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو تازہ ترین کرنے جا رہے تھے اگر انہوں نے کیا یہ میرے الفاظ تھے اور میں نے کہا کہ فورا اس کو واپس ہٹ جائے پیچھے ہٹ جائے یہ اس پہ آگے مت جائیں دیکھئے یہ ہماری پٹیشن تیار تھی یہ ہم نے کل جمع کرانی تھی اس کے بعد پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر یہ الیکشن کمیشن کے قانون کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے بہت زیادہ نقصان ہوتا کیونکہ مکمل غیر قانونی عمل ہو رہا تھا مکمل طور پر اس کی کوئی قانون بیسز ہی نہیں تھی جو ہونے جا رہا تھا تو جہاں تک ان کا قبول کرنا نا قبول یہ ان کا فیصلہ ہے جو ہماری پٹیشن نے وہاں پر آپ کا نام نہیں ہے اگر آپ کا نام وہاں پر موجود ہے تو آپ آج انٹرپیج انتخابات کے لئے وہ نظر کر سکتے ہیں دوسرا میں ساتھ لنک سوال یہ ہے کہ وہ کہ اب پاکستان طریقہ صاحب نے انٹرپیج انتخابات نہ کرانے کا کہا ہے اور سپریم پورٹ نے کہا ہے کہ آپ انتخابات جلد جلد کرائیں آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے تو کیوں نہ آپ خود ہی اپنا انتخابات جنہیں وہ کروائیں صاحب نے کہا دیکھیں کریں گے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق کریں گے ظاہر ہے جو ریگولیٹری باڈی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے تو اس کو سامنے رکھ کے اور ان کے نوٹس میں لا کے تاکہ جو کچھ بھی کریں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں اور قانوناً قابل قبول ہو اس آئین ادارے کے لئے جہاں تک چلیں آپ نے پوچھ ہی لیا تو میں آپ کو اس کا جواب ہی دے دوں یہ جو ووٹر ڈیٹا بیس ہے یہ کس کے ہاتھ میں کبھی آپ نے دنیا میں کوئی ایسا الیکشن دیکھا ہے جس میں ووٹر لسٹیں جاری نہ کی جائیں اس پہ اگر کوئی شامل نہیں ہے تو اس کو موقع نہ ملے کہ وہ اپنا نام اس میں شامل کرے اور جائز طریقے سے وہ شامل کرے جو لوگ الیکشن کو اپنے ہاتھ میں لے کے ٹوٹل ڈیٹا کنٹرول کر رہے ہیں وہی یہ فیصلہ کر رہے ہیں اگر فرض کیا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میرا نام نہیں ہے تو سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آگیا تو میرا نام تو ہونا چاہیے نا اس کا مطلب ہے کہ جب پی ٹی آئی کے فانڈنگ میمبرز اور جو میمبران ہیں ان کے نام جب ڈیٹا بیس سے نکالے جاتے ہیں تو یہ جو ایک قبضہ گروپ ہے یہ نہیں چاہتا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ ورکروں کی پارٹی بنے ان لوگوں کی اس میں اثر اصوخ ہو جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا ہے وہ اس میں اپنا قبضہ اقتدار کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ تمام وہ ہتکنڈے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم اسے بھالاتا رہے ہیں پیشکرش جو کر رہے ہیں ملاقات ملاج صاحب سے خوبی کریں گے یا ان گھتنوں کرائیں گے نہیں دیکھیں پہلے تو سب سے پہلا جو وہ ہے وہ تو یہ کہ یہ اس پیشکرش کو قبول کریں اس کے بعد پھر یہ وقلا کا کام ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے ایک ٹرمز آف ریفرنس بنائیں ایک فریمورک بنائیں جس کے تحت پھر یہ باتچیز کا عمل باقاعدہ آغاز ہو اور پبلک فل ویو پبلک ہوگا ہم اس کو کوئی سیکرٹلی کسی گھر میں بیٹھ کے کمرے میں نہیں کریں گے ہم باقاعدہ چائز میں تین مینے لگتے ہیں چھ مینے لگتے ہیں لیکن عملی طور پر ایک فیصلہ اس کے بعد الیکشن کمیشن کا تشکیل ہے اس کے بعد ووٹر لسٹوں کی اجراہ ہے ووٹر لسٹوں کی ویریفیکیشن ہے پھر اس کے بعد پورا ایک پروسس ہے جو نیچے سے اوپر تک ہوگا نیچے تحصیل سے لے کے زلت لے کے صوبائی لے کے قومی سطح تک یہ نظر آئے گا دنیا کو کہ ایک شفاف انٹرپارٹی الیکشن ہوتے کیسے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ آٹھ لاکھ کی ممبرشپ کلیم کرتے ہیں اور تیس کو شروع کیا اور پانچ کو پورے پاکستان میں یہ تمام مکمل ہو جاتا یہ ایسے کوئی الیکشن ہوتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہے ان کو موقع ملا ہے وہ کہاں سے وہ کاغذات مثلا نومنیشن پیپر انصاف ڈاٹ پی کے اس پہ ایکسس کر سکتے ہیں آپ جا کے چیک کیجئے تو یہ ایک ناٹک رچانے کی کوشش کیے دی جس سے یہ پیچھے ہٹے ہیں جو کہ خوش آئین ہے اب آگے کہ ہم نے ایک راستہ دیا ہے اگر تو وہ پکڑتے ہیں it will be like وہ جو ہوتا ہے نا ایک دوبتے کو سہارے کی یہ آپ وہ سمجھئے اگر وہ نہیں قبول کرتے ہیں تو تو the writing is on the wall اب سب یہ بتائیے پہلا آپ یہ بتائیے دو سوال ہیں کہ آپ انٹرہ پارٹی انٹرہ آباد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پہلے تو جو بتا دیجئے کہ جو اعلان کیا گیا تھا وہ ان لیگل کس طرح سے ہیں اور آپ اپنے سب جس طرح ہم نے اس نے پرس کر بھی بھی دیکھتے کہ پینل اگر اختلاف ہے تو پینل اناؤنس کر دیا جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت سکتے ہیں تو پینل اناؤنس کر کے کیوں نہیں اتنا جو آپ جرمین یہ کسی بہتنے کے لیے نامزد کرتے ہیں میں اس کا جوال دے دوں لیکن ایک مکمل قلدم غیر قانونی عمل کا ہم کیسے حصہ میں ہیں آپ کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو بنیاد تھی اس انٹرپارٹی تازہ ترین جو تھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بنیاد کیا تھی ایک ایڈمن آفیسر پی ٹی آئی کا جو پیڈ ایمپلوئی ہے اس کی طرف سے خط جاری کیا گیا کبھی کوئی سینسی جماعت کا نہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے بچارہ ایمپلوئی ہے ایڈمن آفیسر کبھی کوئی پارٹی کی انٹرپارٹی الیکشنز کا عمل شروع کر سکتا ہے اس کے پیچھے کون تھا پھر اچانک ایک دن بعد سب کچھ آ جاتے ہیں نوٹسیز آ جاتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا جنرل باڈی جو آپ جس کا آپ کہہ رہے ہیں نا کارکانونی جنرل باڈی ہے پی ٹی آئی کا آئین میں مجھے دکھائیے کہ جنرل باڈی کہاں ہیں پی ٹی آئی کے آئین میں کور کمیٹی ہے سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی ہے اور نیشنل کانسل ہے تو جنرل باڈی کے پاس کہاں سے یہ قانونی اختیار آ گیا کہ وہ انٹرپارٹی الیکشنز لانچ کر دے اور پھر تمام تو ٹوٹل ہی غیر قانونی تھا یہ ٹوٹل ہی ٹرپ میں آگے تھے یہ تو جس اگر اس کو آگے لے کے جاتے تو میں نے کہا نا کہ اس دفعہ ان کو ڈی لسٹ کر دیا جاتا کہ آپ کب تک یہ دھوکہ کریں گے کب تک قانون شکنی کریں گے دو سال ہو گئے آپ کو بارہ موقع دیا گیا تو یہ آپ قانون سے بارہتا رہے یہ یہ وہ بنیادی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس پہ تھی جو بھی ہم ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا دوسرا سال دوسرا آپ آخر مطالبہ ہے کیا کہ اگر آپ کے ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور انٹرپارٹی الیکشنز ہوتے ہیں کیا آپ اپنا پینل انماؤنس کریں یہ بہت یہ ہمارے نزدیک یہ بڑی ایک چھوٹا نکتہ ہے اس لیے کہ یہ سب کچھ جو ہم کر رہے اس وقت سے نہیں کریں کہ اپنے لئے کوئی جگہ بنائیں اس پارٹی میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ پارٹی پر قبضہ کرنے کیلئے نکلے ہیں کوئی اپنے گھر پر کبھی قبضہ کرتا ہے یہ پارٹی ہمارا بلکہ ہم تو گزبیٹیوں کو نکال رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ ورکرز کی امانت ہے پاکستان تحریک انصاف یہ ان ورکرز کو واپس حوالے کیا جائے اس کا ایک ہی طریقہ ہے شفاف انٹرپارٹی الیکشن اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہوگے شاید آپ میں آپ کو نظر ہی نہ ہوں میں کبھی پریس کلب آنے کی مجھے ضرورت ہی نہ پڑے میں اپنے گھر میں خوش ہوں کہ جس جماعت کی ہم نے بنیاد رکھی تھی وہ ایک ادارہ بن گئی ہے وہ اب لیڈرشپ پہلا کرے گی وہ پاکستان کی سوسائٹی میں جو کمپٹنس اور کریڈبل لیڈرشپ کا فقدان ہے جس کے راستے بند ہیں ہماری جو پڑے لکھا طبقہ ہے جو قابل طبقہ ہے وہ کیوں بھائر ملکوں کی ویزے لگا کے بھاگتا ہے کیونکہ یہاں راستے بند ہیں لیڈرشپ رول میں آ نہیں سکتے سیاسی جماعتیں وہ راستے بند کیے ہیں وہ فیملی اور انڈیویجول فیوڈمز ہیں وہ اقتدار کی محض ایک سیڑھی ہے اس کا جمہوری سیاسے سے کوئی تعلق نہیں میں نے آن ریکارڈ کا ہے اب یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ دس الیکشن کرانے پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک آپ جمہوریت کی بنیاد فاؤنڈیشنز کو مضبوط نہیں کرتے وہ سیاسی جماعتیں ہیں اب ترلے الیکشنز نتائج آ جائیں گے آپ کے معاشی مسائل بھی حل نہیں ہوں گے آپ کے سیاسی مسائل حل نہیں ہوں گے آپ کے سیکیورٹی مسائل حل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اقتدار کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان کی اصلاح ریفارمز اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں ہے سیاست میں اور یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو ہم نے تیع کرنا تھا پی ٹی آئی میں از ای رول مارڈل آپ نے پیشکس ہے آپ کو لگتا نہیں کہ بڑی ٹائمنگ آئے میں ایک ہاں صاحب کو صلاح ہو رہی ہے اور آپ کی مسائل کی پیشکس کر دی ہے اس کی ٹائمنگ بڑی آئے میں دوسرا سوال کا جواب دے کہ تحریک انصاف کے لوگ ہی امیدوار ہیں اور ایکشن میں نظر آ رہے ہیں آپ ووٹ کس کو کر رہے ہیں ٹیک ہی میں اپنے حلقے میں ظاہر ہے جو شخص میرے نزدیک سب سے زیادہ بہتر کینڈیٹ ہے انٹرنز او اگر اس کی کسی بھی شخص کی اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس شخص کے بارے میں تو اس کا ماضی کو سامنے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ماضی کیا اس کا ماضی میں کیا کردار ہے تو جو با کردار شخص میری نظر میں بہتر ہوگا میں اس کو ووٹ دوں گا دیکھیں اگر تحریک کسی بھی پارٹی میں میں نے آپ کو کہا میری لویلٹی اس ملک سے ہے سب سے پہلے میں اس اپنی دھرتی اپنے اس سے میری لویلٹی ہے اگر کوئی اگر تو تحریک انصاف کے جو کچھ مخلص لوگ ہیں ہم ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں بہت سارے حلقوں میں ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ کی صورت میں لڑ رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ سنسیر ہیں لیکن اگر میرے حلقے میں مفروضے کے طور پر ایک ایسا کینڈیٹ ہے چاہے وہ کسی پارٹی کا لیبل لگا لے لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ نیشنل اسیمبلی میں آئے ہیں وہ پاکستان کے انٹرس کو سرب نہیں کرے گا میری نظر میں میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا بلکل اس میں کوئی سیاست میں ٹائمنگ سب کچھ ہے جس طرح کرکٹ جس طرح کرکٹ میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی ٹائمنگ اوڑ گئی تو پھر آپ بوڑڈ ہو جاتے ہیں اگر امران خان تک یہ کمیونکیٹ نہیں ہوتا تو پھر جن کو امران خان کا اعتماد حاصل ہے شبلی فراز ہے عمر یوب ہے اس کے ساتھ رو فسن ہے کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہوں گے اور اگر نہیں تو پھر آپ کے پاس راستہ کیا ہو ہرگز نہیں یہ فیصلہ فانڈنگ چیمر نے کرنا ہے اور جس طرح ہم نے پیشکش کی ہے اور اگر یہ راستہ اس راستے پہ وہ چلنے سے کاثر ہے تو ہم تو اپنے سٹینڈ پہ کھڑیں اور یہ جدوجہد جاری رہے گی پاویٹ صاحب پاویٹ صاحب ایک سوال ایک سے ملنے کو تیار ہے آپ جو موجودہ میں نے کہا کہ یہ فانڈنگ چیمن پہ ہے کہ وہ کن کو نامزد کرتے ہیں وہ جن تین لوگوں کو نامزد کریں گے ہم تین لوگ اپنی طرف سے میں ان کی نامزدگی کو تو نہیں ڈیٹرمن کر سکتا نہ ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں وہ تین اشخاص کو نامزد کریں گے اگر وہ ہماری پیشکش قبول کرتے ہیں ہم تین اشخاص کو نامزد کریں گے آہ وہ ایک وکیر کو نامزد کریں گے ہم ایک وکیر کو نامزد کریں گے پہلے وکلا بیٹھیں گے تمام آہ ٹرمز آف ریفرنس آف فریم ورک طائع کریں گے اس کے بعد ان رائٹنگ وہ چیزیں الیکشن کمیشن کے نوٹس میں بھی آئیں گی دسخط بھی ہوں گے اس کے بعد باتچیت کا عمل شروع ہوگا اور پھر جو ہمارے حدف ہیں جو فریم ورک طائع ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ ٹیک کی جائیں گی اور پھر ایک حتمی معایدہ ہوگا اور پھر اس پہ عمل درامت ہوگا انشاءاللہ ساور صاحب صاحب اگر اگر انگران خان کے ساتھ بہترین لوگوں کی مذاکرات آج سٹیپ آ جاتے ہیں تو کیا یہ شفافیت کی جنگ جو ہے وہ آپ لڑیں گے گھر میں سکون سے بیٹھ جائیں گے بہترین لوگوں سے کیم آیا مطلب جو جن کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں ریلمنٹ لوگ آپ جو نومنٹس کرنے گے جن کے کہہے میں فیصل ہوگا اگر تو کمیٹی بنتی ہے تو نہیں میں آپ کا سوال سمجھا نہیں ہے جو بہترین لوگ ہیں اگر ان کے ساتھ مذاکرات آج سٹیپ آ جاتے ہیں تو کیا یہ اچھا اچھا دیکھیں اس کا علم آپ کو ہے مجھے نہیں ہے اس لیے آپ بہتر سمجھتے ہیں جی ماضی میں عمران خان کے اوپر دیکھیں میں نے آپ کو ارز کیا نا کہ یہ شخصیات کی جنگ نہیں ہے اور میں نے جو بھی الزامات لگائے ہیں میں آپ الزامات کی بات کرتے ہیں نا میرے تمام الزامات سچے ثابت ہوئے چودہ نومبر دوہزار چودہ کو میں نے فارم فنڈنگ کیس کیا پندرہ نومبر کو پی ٹی آئی کی آپ پریس سریز پڑھیں میرے بارے میں غلیظ ترین مجھ پہ الزامات لگے میں نے آج تک کوئی ذاتی الزام نہیں لگایا میں نے آج تک میں اس غلیظ وکٹ پہ نہیں کھیلا جس پہ یہ کھیلتے تھے اور چودہ چودہ سال سے یہ لگے ہوئے تھے میری کردار کشی میں ان کے جو نمائندے تھے الیکشن کمیشن کے باہر بیٹھ کے کیا مجھ پہ الزام نہیں لگایا آپ سب کے سامنے مجھے کہتے تھے یہ ایزی لوڈ ہے وہ سارے ڈاؤن لوڈ ہو گئے آج ایک بھی نہیں نظر آتا آپ کو ٹھیک ہے یہ حقیقت ہے میں آج تک نہ اس غلیظ وکٹ پہ کھیلا ہوں نہ کھیلوں گا اور نہ میں نے کوئی ایسا ناجائز الزام لگایا ہے جو ثابت نہیں ہے وقت نے ثابت کیا یاد رکی ہے وقت ثابت کرتا ہے فائنل آربٹر جو ہے وہ وقت تاریخ ہے تاریخ نے ثابت کیا کہ میں سچا تھا یہ جھوٹے تھے اس لیے میرا کوئی ان پہ الزام نہیں ہے اور ان کی طرف سے وہ لگتے رہتے ہیں مجھے اب عادت ہو گئی ہے شکریہ شکریہ شکریہ